سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے سرکار گوثو لازم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خطبات میں اہل بغداس سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں لوگو دنیا ایک بازار کی طرح ہے دنیا ایک بازار کی طرح ہے اس بازار سے کچھ اچھی چیزیں خرید لو کیونکہ ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا کل من علیہ فان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ یہ بازار بند ہوگا اس لیے کہ اس بازار کے کھلے رہنے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اس لیے اس بازار سے کچھ اچھی چیزیں خرید لو اور اس بازار بند ہونے کے بعد پھر قدرت اپنا بازار کھولے گی اور اس مارکٹ میں وہی چیزیں کم آئے گی یا وہ کامیاب ہوگا جس نے اس بازار سے کچھ اچھی چیز خریدی ہوگی اس کو یوں سمجھے تجارت کرنے والے جب تجارت کرتے ہیں تو ہیدر آباد میں جو اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ لے کر کے ممبئی کے بازار میں بیشتے ہیں تو وہ اچھے تاجر ہوتے ہیں لیکن جو یہاں آ کر کے ان چیزوں کو خریدیں کہ جو ممبئی میں مٹی بھاو بکتی ہو اور یہاں سے مہنگا لے کر کے جائے تو وہ اچھے تاجر نہیں ہے وہ تو ممبئی کی مارکٹ میں مو دیکھیں گے کہ ہم تو ہیدر آباد سے بہت مہنگا خرید کے لائے تھے لیکن وہی چیز تو یہاں مٹی بھاو بک رہی ہے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ مارکٹ دنیا کا لگا ہے یہاں نمازیں پڑھ لو یہاں روزیں رکھ لو یہاں حج کر لو یہاں زکاة دے لو یہاں نگاہوں کی حفاظت کر لو یہاں تقوی اختیار کر لو یہاں راتوں کو بیدار ہو لو یہاں آسووں کی سوگات پیش کر لو یہاں آؤ فگا کر لو یہاں سوزو گداز کر لو یہاں گریہ وزاری کر لو یہاں لاوالوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو کیونکہ یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے یہ دار العمل کی مارکٹ ہے وہ دار الجزا کی مارکٹ ہے یہاں رو گے تو ایک ایک آسو پر گناہ مٹتے چلے جائیں گے یہاں رو گے تو یہاں کا رونا جہنم بجھانے کا ذریعہ بن جائے گا یہاں رونا فرشتے سمیت لیں گے موتی بنا کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عراقین فیال کے یہاں نادم ہو جاؤ گے تو توبہ میں لکھ دیے جاؤ گے تائبین میں لکھ دیے جاؤ گے یہاں شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہاں پر شرمندگی سے بچا لیے جاؤ گے لیکن یاد رکھنا جب قدرت اپنا مارکٹ کھولے گی وہاں شرمندہ ہوں گے تو تانے دیے جائیں گے یہاں شرمندہ ہو گئے تو تائبین میں نام لکھ دیا گیا وہاں شرمندہ ہو گے تو تانے دیے جائے گے کیا ہمارا پیغام نہ پہنچا تھا یہاں راتوں کو جگ کر رو لیے تو کامیابی وہاں لکھ دی جائے گی یہاں دور اکت کا عجر ہمیں نہیں معلوم جہاں عمل کر رہے ہیں وہاں عمل کی اہمیت نہیں معلوم جہاں عمل ختم ہو جائیں گے وہاں عمل کی اہمیت بتا چلے گی اور وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا اس لیے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کہ نہ کرو یاد رکھیں اگر وہ پکڑنے پر آئے وہ غیرت والا ہے آقا کریم علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے اس کی غیرت کو اگر وقت کے تاجداروں نے چیلنج کیا تو اللہ نے تاجداروں کی قبروں کا نشان بھی مٹا دیا اور اس کی بارگاہ میں جو جھکا تو جھکنے والوں کو اتنا اٹھایا کہ پھر کعبہ ان کے قدموں کے نیچے فتح مکہ کے دن نظر آیا اس لیے یاد رکھو آؤ اس کی بارگاہ میں جھکو اس کی بارگاہ میں گناہ کر کے کسی کو سکون نہیں ملا گناہ کر کے ہمیں بھی سکون نہیں مل سکتا گناہوں کے اندر کسی کو اتمنان نہیں ملا ہمیں بھی گناہ کر کے اتمنان نہیں مل سکتا اگر اتمنان اور سکون کی ڈولت چاہیے دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات چاہیے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ بڑے گناہ تو بہت دور کی بات ہے بڑے گناہ